تھوڑی سی بات یہاں میں کروں گا تو آپ آسانی سے سمجھ آ جائے گی اللہ کی نعمت یاد کرو اپنے اوپر اِذْ اَنْ جَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَاونَ یہ آلِ فِرَاونَ کون ہے؟ یہ آلِ فِرَاونَ کون ہے؟ فیرون کی تو اولاد ہی نہیں ہیں اسی لیے تو اس نے حضرت موسیٰ کو اٹھایا تھا اور اس کی اہلیہ نے کہا تھا کہ اس کو قتل نہ کر اَسَاءً يَنْفَعْنَا اَوْ نَتَّخِزَهُ وَلَدَا یہ ہمیں نفع دے گا یہاں میں اسے بیٹا بنا لے گی اس کی تو نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے نہ داماد ہے نہ نواسیں نہ نواسیاں ہیں یہ قرآن آلِ فِرَاونَ کس کو کہہ رہا ہے؟ پھر ہم نے آلِ محمد کا تصور اتنا محدود کیوں کی ہے؟ ہم نے کیوں محدود کر دیا اس تصور کو؟ اچھے خاصے پڑے لکھے علماء وہ غلط فہمیوں کا شکار ہے کئی جگہوں پہ میں جاتا ہوں تو میرے نام کے ساتھ کہتے ہیں وکیلِ صحابہ وَاَحْلِ بَیْت ان کا آلِ بیعت سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ حضرت آشاء؟ حضرت خدیجہ؟ حضرت حفظہ؟ نہ خاندانِ عالی رضی اللہ تعالی ان کا یہ مقصد ہے اہلِ بیعت کا تصور صرف ایک بیٹی میں ایک داماد میں دو نواسوں میں محدود ہے کس نے محدود کیا ہے؟ قرآنِ پاک ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اہلِ بیعت کا اطلاق قرآن نے بیوی پر کیا ہے بیوی پر سب سے پہلا اطلاق اہلِ بیعت کا کس پر ہوتا ہے؟ بیوی پر وہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں نہ کسی اہلِ سنت کے ذہن میں نہ کسی دوبندی کے ذہن میں نہ کسی خطیب کے ذہن میں نہ کسی نادخان کے ذہن میں کوئی تحقیق کرنا ہی نہیں جانتا کہ اس میں تحقیق تو کریں قرآن کیا کہہ رہا ہے سورت حود میں اس جگہ کو نکالیں ذرا ہم اس جگہ کو پڑھائیں پہلے دیکھیں جی کون سا مجھر مجھے بتائیں آیت نمبر بتائیں مجھے جی ہاں جی صفحہ نمبر ہے 297 297 سورت کا نام ہے سورت حود اور اس کی آیت نمبر ہے بہتر تیہتر تیہتر آیت نمبر تیہتر مل گیا جی اس میں آپ گھروں میں بھی جا کے دیکھیں کسی دوسرے عالم کا ترجمہ بھی اٹھائیں فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے گھر پہنچے بیٹے کی خوشخبری لے کا وہ بچڑا بھوننے میں لگ گیا پیش کیا ان کے ہاتھ آگے نہ بڑے وہ ڈرے خوف تھا دشمن نہ ہوں میرا نمک نہیں کھا رہے سارا قریب آگئیں حضرت ابراہیم کی اہلیہ ان کی اولاد نہیں تھی وہ اوٹ میں آگئیں خطرہ انہوں نے بھی محسوس کیا تو وہ بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم آئیں اس حاق کی خوشخبری دینے کے فضاہِ قط سارا ہنس پڑی کہنے لگیں یا ویلتہ آلے دو میں جنوگی یہ کلمہ تاجب ہے یا ویلتہ میں جنوگی وانا عجوزن میں ہوں بڑیا وحازا بالی شیخہ اور یہ میرا خامد بھی ہے میرے بطن سے میری کوک سے بیٹا پیدا ہوگا میں بھی بڑیا یہ میرا خامد بھی بڑا اب سارا سامنے آگئی نا اس لیے کہ وہ فرشتے تھے آپ پردے کرنے کی کیا ضرورت تھی کالو تو فرشتے کہنے لگے اتاجبین من عمر اللہ اللہ کے حکم پہ تحجب کر رہی ہو کوئی اور تحجب کرے ایسی باتوں پر تو کوئی بات سمجھ آتی ہے ابراہیم کے گھر میں رہنے والوں کو کیا تحجب ہو گیا یہاں تو جلتی ہوئی آگ بھی گلزار بن جایا کرتی ہے ابراہیم کے گھر میں رہ کے تحجب کر رہی ہو اتاجبین من عمر اللہ کیا تم تحجب کر رہی ہو اللہ کے حکم پر رحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو وبرکاتہو اور اس کی برکتے ہو علیکم اہل البیت اہل البیت سامنے کون تھا بیوی ان کی تو اولاد ہی کو نہیں تو یہ اہل بیت کا اطلاق سب سے پہلے کس پر ہوا ہے ہاں پھر بیٹی بھی اہل بیت میں ہیں پھر داماد بھی اہل بیت میں ہیں پھر نواسے بھی اہل بیت میں ہیں اس کو کوئی انکار نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ یہی اہل بیت ہیں یہ غلط ہے پتنی میری بات آپ سمجھیں یہ کہنا کہ یہی اہل بیت ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ اہل بیت ہیں اس سے انکار نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے اہلِ بیعت ہے نا کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں تو پھر یہ اکیرہ داماد ہے عثمان دورہ داماد ہے پھر وہ داماد بھی اہلِ بیعت میں ہونا چاہیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیٹی ہیں تو امِ کلسوم رکیہ زینب وہ کس کی بیٹی ہیں وہ بھی تو آپ کی بیٹی حسنین کریم ہیں نا آپ کے نواسے ہیں تو زینب کا بیٹا علی علیہ زینبی اور ان کی بیٹی امامہ وہ بھی اہلِ بیعت میں شامل ہے تو یہ آجائیے تو میں نے آپ کو صورت ہوتھ دکھائی کہ اہلِ بیعت کا اطلاق قرآن نے کن پر کی ہے نیوی پر سب سے پہلے اہلِ بیعت کا اطلاق کس پر ہے تو آلِ فرعون سے مراد کون ہے ماننے والے متبع تبین موسیقی